موسیقی عمر کوٹ میں معمولی ترخ کلامی پر نوجوان کا انتہائی ایک دام دیپٹ نامی نوجوان میں اپنے دوست شویب کو قتل کر کے خودکوشی کر لی پولیس کے مطابق دونوں نوجوان پروسی اور دوست تھے افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضا سو گواد موسیقی جڑا مالا میں تیز رفتاری کے باعث گاڑی اور رکشہ میں تصادوں حادثے کے نتیجے میں سات افراد شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی ریسکوٹی موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا موسیقی کسور میں پولیس کی جرائم پر شہفرات کے خلاف کا روائی حارون اور حارونی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درس کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دس مصور کا موٹر سائیکلیں ڈیر لاکھ روپے نقبی اور اسلحہ برامت کر لیا گیا موسیقی سیالکورٹ میں تھانا ائرپورٹ پولیس کی کارلائی ائرپورٹ سے مصافروں کا سامان چورانے والا گروہ گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان مصافروں کا سامان جہاز میں لوٹنگ کے دوران چوری کرتے تھے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور منڈی بہاودین میں پنجاب فورڈ اتھارٹی کی کارلائی چھ سو لیٹر مزرے سے دودھ برامت کر کے موقع پر تلف کر لیا گیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج جی جی فورڈ اتھارٹی شو ایک جدون کا خینا ہے کہ ملاوت مافیا کے خلاف کارلائییں جاری رہیں اسلام علیکم کوہی نو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر ہیڈ لینز آپ نے جانے بلیٹن کا آغاز کریں گے اس چارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں موسیقی ویلکم بیک ہیڈ لینز آپ نے جانے بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اکارا میں جو میں شہدہ پولیس کے موقع پر ڈی پیو آفس میں تقریب کہنے کا شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا شہدہ کی فیملیز کو تہائف بھی دیئے گئے اس موقع پر ڈی پیو کا کہنے تھا کہ پولیس اپنے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ہے ہمارے مستقبل کے لیے خود کو قربان کرنے والے شہدہ کو کبھی فراموش نہیں کریں گے متاثرہ خاندانوں کے مسائل حل کرنا اب پولیس کی ذمہ داری ہے ہیڈر آباد پولیس کی جانب سے شہر کے اہم مقامات پر شہدہ پولیس کی یاد میں کیمپوں کا انعقاد شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چراغاں اور فاتح خانی کی گئی ڈی ایس پی حسنہ انوارس نے یادگاری پولیس ہیڈ کوارٹرز پر چراغاں کیا اور دعا خیر کی شہر میں گل سینٹر، ہیڈر چوک، لیبرٹی چوک، قاسم آباد چوک اور لطیف آباد چوک پر بھی کیمپ لگائے گئے سیری کورٹ میں شہید محسن شاہ کی قبر پر پولیس دستے کی حاستی سلامی پیش کی گئی اور فاتح خانی بھی کی گئی شہید کے بچوں کے ساتھ ملکات کر کے تحایف پی دیئے گئے اس موقع پر ایس پی غازی خدیجہ عمر نے کہا کہ پولیس فورس کے جوانوں اور آفیسرز نے ملک و قوم کی خاطر قربانیاں دیں ہیں جس کی بدولت آج امن و امان کے فضا قائم ہے ہمیں شہدہ پولیس پر فخر ہے ڈی پیو حافظہ بات کا یوم شہدہ کے موقع پر خصوصی پیغام عظیم قربانیاں دینے پر شہدہ کو سلام پیش کیا کہتے ہیں شہدہ پولیس کی قربانیوں کو کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا ڈی پیو کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں رشن طرح مستقبل میرا یہ گواہی دے رہا ہے آپساز دل میرا چار اگست کا دن ہمارے شہدہ پولیس کا دن ہے اس دن ہم اپنے شہدہ کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جو ہر لمحے ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں موجود ہیں لیکن آج کا دن سپیشلی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آج کے دن ہم اپنے شہدہ کی فیملیز سے ملتے ہیں ان سے حال عوال کرتے ہیں اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں ان کی ویل فیر کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنے ان شہدہ کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنے فرائز کی ادائیگی میں اپنی جانوں کا نظرانہ اس ملک اور اس قوم کے لیے پیش کیا پنجاب پولیس کے شہدہ کا شمار اگر آج بھی پاکستان پر وقت آن پڑا ہو تو پاکستان کی سرخیاں ہمارے خون سے لکھی جائیں گی آنے والی نسلیں اس سٹیج پر ہماری عظمت کے گن گائیں گی چاند ستارے ہمیں آفری کہیں گے کہکشاں ہمارے قصے دیان کرے گی چاند ستاروں سے روشن تر ہے مستقبل میرا یہ گواہی دے رہا ہے آپساز دل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو پنجاب پھرتا خیدر آباد میں محرم الحرامی پولیس کی جانب سے سیکیریٹی اقدامات ڈیکٹئی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سید پیر محمد شاہ حیدر نے احکامات چاری کر دی ہیں ڈی آئی جی پی حیدر آباد نے کہا ہے کہ عبام کے جانو مال کا تحافظ پولیس کی اولین ترجیح ہے سیکیورٹی کے بہترین اقدامات کیا جا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرو اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جلوسوں کے روٹس اور مجالس کے مقامات پر سیکیورٹی ہائے لٹ رہے گی ڈی آئی جی پولیس ایدر آباد رینج نے مزید ہدایت کی کہ قانون کی بالا دستی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گئے سجاول میں توفانی بارشوں سے تباہی ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے مطاثرین کھلے آسمان تلی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مسیح چاندتے ہیں گل شیر میٹ کی اس ریپورٹ میں بارے تو تھم گئی مگر تباہی کے نقش باقی ہیں رلہ سجاول بر میں شدید بارشوں نے ہزاریں خاندانوں کو بے گھر کر دیا گھر ہمارے گر چکے ہیں ہم لوگ سب گھر سے گھر ہو چکے ہیں آپ کے سامنے برسات شدید برسات ہوئی ہے اب تک نہ کوئی ٹیم آئی ہے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی برسات بھی پہیا کچھے گھر طفانی بارشوں کے سامنے کمزور پڑ گئے مسجدوں اور امام بارگروں میں بارش کا پانی کھڑا ہے مگر نقاسی کا عمل تحتیل کا شکار ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ذلہ سجاول کو افرزدہ کرا دے کر متاثرین کی بحالی کے لیے ٹھوس اقتم کی جائیں سروی ٹیمیں میں تشکیل دے کر تباہ شدہ مکانات اور ذرع ارادی کے نقصانات کا معفضہ ادا کر کے متاثرین کی مایوسی ختم کی جائیں یہاں وقت تو ایک شارڈ بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 کمیشنر ڈیرہ مراجمالی فتح کام میں سلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح نصیر آباد جوئیجن کے چار اسلاب بھی شدید متاثر ہوئے ہیں جس میں ایک بچی سمیت سات افراد جانبھک جبکہ تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اس طوران چھہ ہزار کے لگ بگ مکانات کو نقصان پہنچا انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ نے سب سے پہلے سلابی پانی میں محصول لوگوں کو ریسکیو کیا پٹ فیڈر کے نالکی کمزور پشتوں کو محفوظ بنایا گیا بولان مچپل سبی کوئٹہ شہرہ کی بحالی سمیت مچپل پر بھی کام کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سلاب متاثرین کو ٹینٹ اور خوراک بھی فراہم کی جا رہی ہے بہاولگر میں ڈیپٹی کمیشنر محمد وسیم کی زیرے صدارت ڈی سی آفیس کے کمیٹی روم میں ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کے لیے اجلاس مناقض ہوا جس میں دریائے سپلود سے ملحقہ حفاظتی بندوں اور نشیبی علاقوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل عبدالجبار گجر اور تمام تحصیلوں کے اسٹرنج کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے مطلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات انتہائی ناہوزیر ہیں انہوں نے مطلقہ افسران کو ہدایت جاری کی کہ حفاظتی بندوں اور پشتوں کے ہر لحاظ سے دیکھ پال اور مضبوطی کو یقینی بنا جائے انہوں نے کہا کہ مطلقہ محکمے روزانہ کی بنیاد پر حفاظتی بندوں اور پانی کے بہاؤ باری صورتحال سے آگا رکھیں جبکہ حفاظتی بندوں کے اوپر اور ان کی رابطہ سڑکوں پر کسی قسم کی تجاوزات قائم نہ ہونے دی جائے نیز حفاظتی بندوں پر جاری کام کے مایار کو مزید بہتر بنانے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے اس موقع پر محکمہ نہار کے افسران کے طرف سے نقشہ جات کے ذریعے تفصیلی بریفنگ دی گئی لکی مروت کی تحصیل نورنگ کے متعدد دہات میں صاف پانی کے منصوب مکمل اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سے رہا گیا ہے مزید جانتے ہیں شریف اللہ کی اس ریپورٹ تحصیل نورنگ کے میر حجی عزیز علیہ خان کی کوششوں سے فالاہی تنظیم نے نورنگ کے مختلف تحاطوں میں صاف پانی کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا جن میں یسین منجی والا اور میرالم منجی والا کے کئی مقامات پر شروع کردہ منصوب پائے تکمیل تک پہنچ گئے امائی دین علاقہ نے صاف پانی کی فرہمی پر فالاہی تنظیم اور میر تحصیل نورنگ حجی عزیز علیہ خان مروت کا تحی دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئی کہاں کہ مسکورہ دہاتوں میں صاف پانی کی شدید قلت تھی تاہم اب ان کی یہ ضرورت پوری ہو گئی اور اہل علاقہ کو گھر کی دہلیس پر صاف پانی مہیا ہو چکا ہے یاد رہیں تیسل میر نورنگ حجی عزیز علیہ مروت نے ایک جامع پلین کے تحت تیسل نورنگ میں ایک ترقیتی منصوبوں کا چال پیچھایا ہے جس میں عوام تک پینے کا صاف پانی پہنچانا وعلین ترجیح ہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئی تیسل میر نورنگ عزیز علیہ خان مروت کا کہنا تھا کہ ہمارا بنیادی مقصد دکی انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور ہماری کوشش ہیں کہ لکی مروت بالخصوص تیسل نورنگ کے بنیادی مسائل جل سے جل حل کرے ناکس غزہ اور ذہنی کوفت دل کی دھڑکن کو مزید کرتی ہے اس حوالے سے فیصلہ باد انسٹیٹوٹ آف کڈیالوجی کے ڈاکٹر آمین نسیم کیا کہتے ہیں جانتے ہیں ان کے ہمرا موجود ہمارے نمائندے آزم نیاسی سے آزم آگا کیجئے گا جی اس وقت میں انسٹیٹوٹ آف کڈیالوجی ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر آمین نسیم صاحب ہیں جو دل کی دھڑکن کے ماہر ہیں فیصلہ باد میں یہ ایک ہی ڈاکٹر ہیں جو دل کی دھڑکن کے ماہر ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آج کل جو موسم ہے اس پر دل کے کیا اثرات ہیں اور اس کی حفاظی تجاویز کیا ہیں ایکچولی دل کی دھڑکن کا معاملہ ہے یہ اس کا ہماری ڈیلی لائف سٹائل ہماری ڈائٹ سے اس کا بہت زیادہ لیندین ہے اور ہمارا جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے ٹینشنز ہیں سب کیا اس کے اوپر عمل دخل ہے اس کی وجہ سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کئی لوگوں میں دھڑکن کے کم ہونے کے بھی مسئلے مسائلز ہیں تو یہ ظاہرہ رکھ زندگی کے ہمارے جو ڈیلی لائف سٹائل ہے ہمارا جو سینڈیٹری لائف سٹائل ہے ہمارا جو ڈائٹری حیبٹس ہیں اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو ہم نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے اس کو ہی کوئی چینج کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کی جہدے مسلسل کے بہتر سال مکمل جومی تاسیز کے موقع پر نیشنل پریس کلیب اسلام آباد میں تقریب نوکت کی گئی تقریب میں صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ افظل بٹ صادق سیکیٹریز ناصر زیدی فوزیہ شاہد صدر این پی سی انوار ازا صدر آرائی یو جے آعبد عباسی اور دیگر نے خطاب کیا ناصر زیدی نے پی ایف یو جے کی تاریخی جدوجہد پر روشنی ڈالی اس موقع پر صدر پی ایف یو جے افظل بٹ نے کہا کہ تاریخی جدوجہد کی اس شما کو جاری رکھیں گے اس وقت عام میڈیا ورکر کا معاشی استحصال کا کیا جا رہا ہے مطالبہ کیا کہ میڈیا مالکان میڈیا ورکرز اور صحافیوں کو حقوق دیں ورکرز کی بروقت تنخواہوں کو ممکن بنائیں حکومت کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جلد پیش کریں گے عمل نہ ہونے کی صورت میں ورکرز کے معاشی حقوق کے لیے کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کا اندیا بھی دے دیا اس موقع پر بہتر میں یوم تاسیس کا کیک بھی کٹا گیا جڑا مالا میں تیز رفتاری کے باعث گاڑی اور رکشہ میں تسادم حادثے کے نتیجے میں سات افراد شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا افسوسنا قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جڑا مالا میں تیز رفتاری کے باعث گاڑی اور رکشہ میں تسادم حادثے کے نتیجے میں سات افراد شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کراچی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی جال سازی میں ملوث گینگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درست کر لیا گیا مزی جانتے ہیں راچہ بلوسکی اس ریپورٹ میں پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے کشمی روڈ سے دھوکہ دہی اور جال سازی میں ملوث ملزم عزر رضا عرف عزر اکوال کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک عدد نان کسٹم پیٹ کاریں مبلک ایک لاکھ پینتی سو رپے نگد رکم مختلف بینکوں کے پین سٹھ لاکھ چورانوے ہزار پے مالیت کے تیرہ عدد چیک دو عدد آئی فون ایک عدد نوکیا موبائل ایک عدد نائن ایم ایم پسٹل لائسنس اور مختلف وزٹنگ کارز برامت کر لیا گئی اپتدائی تفتیش کے دوران ملزم عزر رضا عرف عزر اکوال نے اطراف کیا ہے کہ اس نے ملک محمد سلیم جو کہ کراچی میں پراپرٹی کا کام کرتا ہے سے ستاون افراد کو حج کے لیے ویزے لگوا کر دینے کا جانسہ دے کر مولک ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے وصول کیے تھے اس کے علاوہ ملزم نے ایتوزہ کے دوران کورنگی روڈ پر واقع مویشی منڈی کے بیپاریوں سے اٹھاران لاکھ ساٹھ ہزار روپے مالیت کے مویشی مدرسے کے لیے خریدنے کے نام پر دوکہ دہی کرتے ہوئے کے لیے اور قیمت ادا نہیں کی ملزم نے دیگر جانسازی اور دوکہ دہی کے واقعات میں ملوث ہونے کا بھی اطراف کیا ہے سیالکورٹ میں دھانا ائرپورٹ پولیس کی کارروائی ائرپورٹ سے مصافروں کا سمان چورانے والا گروہ گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان اندرون اور برون ملک جانے والی مصافروں کا سمان جہاز میلوڈنگ کے دوران چوری کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درس کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے قصور میں پولیس کی جرائم پیش افراد کے خلاف کارروائی ہارون اور فہارونی موٹر سائکل چور گئیں کو گرفتار کر کے مقدمہ درس کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے دس مصروع کا موٹر سائکلیں ڈیڑھ لاکھ روپے نکتی اور اسلحہ برامت کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان گھروں دکانوں مساجد اور سکولوں کے باہر کھری موٹر سائکلیں چوری کرتے تھے گرفتار ملزمان نے قصور اور اس کے گردنوا میں درجن سے زائد موٹر سائکلیں چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے ہاریپور میں تمباک و نوشی کے تداروں کے حوالے سے اجلاس ڈی ایس پی ٹریفک شہزادی نشاد گلانی کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کے اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو تمباک و نوشی سے دور رکھنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں ٹریفک شہزادی نشاد گلانی نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو تمباک و نوشی سے دور رکھنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں پبلک ٹرانسپورٹ سمیٹ جہاں پر شہریوں کی زیادہ عام درافتوں وہاں پر سگرٹ نوشی پر مکمل پبندی ہے اور ایسی جگہ پر تمباک و نوشی سے متعلق قوانین پر عمل درامہ یقینی بنانے میں ٹریفک پولیس اہم کردار ادا کر سکتی ہے ان خیالات کا ظاہر انہوں نے ہریپور میں تمباکو کے تدراک کی حوالے سے مہنگدہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر کوارڈنیٹر فارٹو بیکو کنٹرول عجمل شاہ کے علاوہ ٹریفک پولیس افسران اور الکاروں کی کسیر تعداد بھی موجود تھی محمد عجمل شاہ نے تمباکو کے تدراک کھلے اور غیر قانونی سیگریٹ کے فروغ شیشہ پینے کی مسموعات اور فلیور کے حوالے سے ملکی قانین اور ان کی مسموعات کے استعمال سے انسانی صحت پر پڑھنے والی نقصنات کی حوالے سے تفصیلی طور پر اگاہ کیا محمد عجمل شاہ کا کہنا تھا کہ اس لانت سے شرکارہ حاصل کرنے اور نئی نسل کو اس سے دور رکھنے کے لیے جہاں حکمتی سرکاری اداروں کے مجاز افسران پر ذمہ داری ہے وہیں پر سیول سٹرائٹی اور ولدین عمر کورٹ میں معمولی تعلق کلامی پر نوجوان کا انتہائی اقدام دیبک نامی نوجوان نے اپنے دوست شویب کو قتل کر کے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق دونوں نوجوان پڑوسی اور دوست تھے افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضہ سوگوار ہے سکھر پولیس کی کامیاب کارروائی پنواکل سے اقواہ ہونے والے چار مخوی بازیاب پولیس کے مطابق مخویوں کی بازیابی کے لیے گزشتہ دس روز سے آپریشن جاری رہا تھا آپریشن کے دوران پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا فائرنگ سے دو ڈاکوں کے زخمی ہونے کے اطلاع ملی ہے تاہم ڈاکو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے بازیاب ہونے والوں میں شکیل فداملہ سرفراز سہتو اور مسور شامل ہیں مردان میں شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے علسام میں چھے اہلکار موطل ڈی پیو مردان ارفان علیہ مروت کے مطابق انٹین آکٹیکس ٹیم نے شہری بہاب کو غیر قانونی حراست میں رکھا اہلکاروں نے شہری کی رہائی کے بدلے مباشرہ دو کروڑ روپے کا مطالبہ کیا موطل اہلکاروں میں انسپیکٹر بصیر خان ہیڈ کانسٹیبل سابر علی کانسٹیبل وسیم عباس راجولی جلال اور ڈرائیور عارف شامل ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مردان میں شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے علسام میں چھے اہلکار موطل ڈی پیو مردان ارفان علیہ مروت کے مطابق انٹین آکٹیکس ٹیم نے شہری بہاب کو غیر قانونی حراست میں رکھا اہلکاروں نے شہری کی رہائی کے بدلے مباشرہ دو کروڑ روپے کا مطالبہ کیا موطل اہلکاروں میں انسپیکٹر بصیر خان، ہیڈ کانسٹیبل سابر علی کانسٹیبل وسیم عباس راجولی جلال اور ڈرائیور عارف شامل ہیں منڈی بہاب دین میں محکمہ فوڈ کی بڑی کارروائی چھے سو لیٹر مزرے سے ہے دودھ برامت کر کے موقع پر تلف کر دیا گیا اور دودھ کی تیاری میں استعمال ہونے والے سامان کو تحویل میں لے لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درز کروا دیا گیا ہے ڈی جی فوڈ اتھارٹی شویب جدون کا کہنا ہے کہ ملاوچ مافیا کو کسی قسم کی رائط نہیں دی جائے گی ایسے ان اثر کسی رائط کے مستحق نہیں ہیں ڈیرہ مراجمالی میں میر تلال حسن کے قتل کا معاملہ قاتلوں کی عدم گرفتاری پر احتجاز کیا گیا مزی جانتے ہیں اسلم بلوچ کی اس ریپورٹ میں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماء میر علی حسن منجو کے بھائی شہید میر تلال حسن منجو کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف منجو جاموٹ اور دیگر سیاسی و سماجی رہنموں کی جانب سے ڈیرہ مراجمالی میں پٹفیٹ رپورٹ کے مقام پر قومی شہرہ کو بند کر کے پرامن ایجاجی مظاہرہ کیا گیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی قومی شہرہ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگیں جس سے سخت گرمی میں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب پرامن ایجاجی مظاہرے پر نامعلوم مسئلہ افراد نے فائرنگ کی اور ملزمان فرار ہو گئے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماء میر علی حسن منجو پیپلز پارٹی کے رہنماء سردار زادہ بابا غلان سول خان عمرانی اور میر بلال خان عمرانی کا قائنہ تھا کہ دیکھیں جی ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے اور اس ایک مہینہ پولیس جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پولیس اس وقت قاتلوں کی سربرستی کر رہی ہے بلکہ پولیس نے تو ایک نئی مثال قیم کی ہے جو ہمارا اس کیس میں مرکزی ملزم تھا عبدالغفور تو اس آدمی کو کلین چٹ دے دی گئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میر طلال حسن منجو کو بے گناہ قتل کر دیا کیا اس کے بعد جب ان کے برسہ نے ایف آئی آر میں لوگوں کے نام دیئے تو پولیس انظام یعنی ہے نام بینہ تفشیش کے بینہ مالک کو پوچھ کے نکال دیا کیونکہ وہ سابق وزیر ہے کیونکہ وہ سٹنگ ایریگیشن منسٹر کا بھائی ہے ہم اس نظام کے خلاف آج نکلے ہیں کہ جہاں امیر کے لیے ایک کانون غریب کے لیے ایک کانون ہے میں سمجھتا ہوں کہ نصیر آباد پولیس بلکل ناکام ہو چکی ہے امیر طلال حسن جاموٹ کے قتل اور اس کے قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں میر طلال حسن جاموٹ کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے نصیر آباد پولیس شہید میر طلال حسن منجو کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے قاتلوں کی پشت پناہی خبریں اور بھی ہیں لیکن اس چارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے سیکریٹری بلدیات امران سکندر بلوز کی ایشن ڈیولپمنٹ پینک کے نمائندوں سے ملاقات سیالکورٹ اور ساہیوال میں وارٹر سینٹریشن کمپنیوں کے قیام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا سیکریٹری بلدیات نے کہا کہ سیالکورٹ اور ساہیوال میں مزید نئے منصوبوں کا آغاز نومبر میں کر دیا جائے گا سیالکورٹ میں پنجاب انٹرمیڈیٹ منصوبے کے تحت تین پبلک پارکس مکمل کر لیے گئے ہیں سیکریٹری بلدیات امران سکندر بلوز نے وفق کو بتایا کہ سیالکورٹ میں جدید سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ مشنری فراہم کر دی گئی ہے دونوں شہروں میں مونسون کے بعد مزید رفتار سے کام کا آغاز کر دیا جائے گا مزید سات شہروں میں منصوبہ بھیلایا جا رہا ہے جن میں راولپنڈی، سرگودہ، مزفرگرد، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان اور ملتان شامل ہیں منصوبوں کی ڈیزائنگ اور پلاننگ کا کام جاری ہے پی ایچے ہیڈکوارٹر میں انچارڈ زون ٹو پر تشہدد کا معاملہ جعوید حامد کی مدعیت میں تشہدد کرنے والے پی ایچے ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ٹیلفل نائن پر موجود نمائندہ کوہنیو نیوز سلمان شاہ سے سلمان کام معاملہ یہ پیش آیا تھا جنوید پی ایچے ہیڈکوارٹر میں ڈی جی آفیس کے باہر انچارڈ زون ٹو جعوید حامد پر تشہدد کا واقعہ سامنے آیا تھا کچھ پی ایچے ملازمین کی جانب سے باز شہر میں حافظ اشان کو پشاندی کرنے پر ڈول بجائے جا رہا تھا جس پر جوید حامد کی جانب سے مہوم و حرام سے تقدس میں ڈول بجائے سے نمائے کیا گیا جس میں پی ایچے ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر جوید حامد پر تشہدد شروع کر دیا گیا ملازمین کی جانب سے جوید حامد پر تشہدد کے ساتھ کپرے بھی پھار دیئے گئے انچار پی ایچے جوید حامد اور تشہدد کرنے والے ملازمین کے درمیان جھگڑے کے بعد حافظ دشان کی جانب سے صلاح کی بھی کوششیں ناکام رہیں جاہید حامد کی جانب سے تشدد کرنا ملازمی کے خلاف تینہ ریز کوئرس میں اندراج جے مقدمہ کی ترخواب پر ایف آئیار دلٹ کر لی گئی سلمان شابلیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سی ایو رافیہ حیدر کے ہدایت پر الوی ایم سی انفورسمنٹ ونگ ان ایکشن گزشتہ ایک ماہ میں گیارہ ہزار نو سو ستتر مقامات کی انسپیکشن کی گئی غیر قانون ڈرمپنگ کرنے والی تین گاڑیاں تحویل میں ایک ایف آئیار بھی درج کروا دی گئی ہے تفصیلات کامران علیہ کی اس ریپورٹ میں شہر لاہور کو صاف رکھنے کے لیے الوی ایم سی انتظامیہ متارک ہے سی ایو رافیہ حیدر کی ہدایت پر الوی ایم سی انفورسمنٹ ونگ کی کاروائیاں جاری ہیں گزشتہ ایک ماہ میں گیارہ ہزار نو سو ستتر مقامات کی انسپیکشن کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا غیر قانون ڈرمپنگ کرنے والی تین گاڑیاں زیر تحویل ایک ایف آئیار بھی درج کروا دی گئی سڑکوں پر کورا پھینکنے اور غیر قانون ڈرمپنگ پر بارہ سو پینسر چلان کیے گئے رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی خلاف برزی پر ستائیس لاکھ بیاسی ہزار پائنسر پر جرمانے بھی آئیت کیے گئے معمولی خلاف برزیوں پر چار ہزار ایک سو پچھتر وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے گئے انفورسمنٹ ٹیمیں غیر قانون ڈرمپنگ کے خلاف شہر بر میں متارک ہیں غیر قانون ڈرمپنگ اور شڑکوں پر کورا پھینکنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جارہی ہے شہر لہور میں غیر قانون ڈرمپنگ کسی صورت برداشت نہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے وزیراللہ پنجاب چودری پرویز الہی کا یوم شہدائی پولیس پر پیغام وطن عزیز پر اپنے قیمتی جانے نچاور کرنے والے پولیس شہدہ کو سلام پنجاب پولیس کے شہدہ نے عوام کے جان و مال کے تحافظ کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانی دے کر ایک تاریخ رکم کی چودری پرویز الہی کا کہنے تھا کہ پولیس شہدہ کے اہل خانہ کی دیکھ بال ہماری زمداری بھی ہے اور فرض بھی پنجاب حکومت شہدہ کے خاندانوں کی ویل فیر کے لیے تمام تر وسائل بروئکار لاتی رہے گی یوم شہدائی پولیس بہادر سبوتوں کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے پولیس شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کا یوم شہدائی پولیس پر پیغام وطن عزیز پر اپنی قیمتی جانے نچاور کرنے والی پولیس شہدہ کو سلام پنجاب پولیس کے شہدہ نے عوام کے جانے و مال کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانی دے کر ایک تاریخ رکم کی چودری پرویز الہی کا کہنے تھا کہ پولیس شہدہ کے اہل خانہ کی دیکھ بال ہماری زمداری بھی ہے اور فرض بھی پنجاب حکمت شہدہ کے خاندانوں کی ویل فیر کے لیے تمام تر وسائل گروہ کار لاتی رہے گی جو میں شہدائی پولیس بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے پولیس شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں سوپر ٹیکس کے خلاف گیمبر کی تاجر برادری سے راپاہ تجاز بن گی بجلی کے بل پھار دیئے مزید جانتے ہیں تاجروں کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے عابد افریتی سے عابد کیا کہنے ہیں تاجروں کا بلکل گیمبر میں بھی بیلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی برمار سے دکان داروں بل دیکھتے ہی سر پکڑ لیا ہے ہمارے ساتھ کچھ دکان دار موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ کیا ان کا کہنا ہے بیلی کے ان جو بڑھتے ہوئے ٹیکسوں کے برمارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ سرہ سر ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے یہ ظلم ہے جس طرح پچھلی دفعہ بل ہمارا یعنی تقریباً پندرہ سو روپیہ اس دفعہ بارہ ہزار پیہ ہے اتنا ہمارے پاس نظام نہیں ہے کاروبار بلکل زیرو ہے کس طرح دکان در اپنا نظام چلائیں گے ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم اس ملک کے بشندے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہیں یہ ظلم کیا جا رہا ہے ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے تو خدارہ ان ٹیکسوں سے ہمیں بچایا جائے یہ سرہ سر یہ کیا ہے ساڑھے آٹھ ہزار پیہ ٹیکس ہے اور 32 روپیہ ان کے بجلی کا بل ہے کہاں سے ادا کریں گے بجلی غیب ہے لوڈ شہیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں ان کے اس وقت بلکل کاروبار نہیں ہے کہاں سے ہم ادا کریں گے کون ادا کرے گا تو کس طرح ہم نظام چلائیں گے تو خدارہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کیا جائے یہ ٹیکس سے ہم نہیں ادا کر سکتے یہ ٹیکس ماف کیے جائیں تو اس عوام کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کے حال پر کرم کیا جائے ہماری وزیر آزم سے یہی جو مجیدہ ان کے وزرہ ہے ان سے درخواست ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے جس سے عوام مزید مشکلات کے اندر گھری جائے گی جیسا کہ بھائی نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی اتنے زیادہ ٹیکس ہو چکے ہیں عوام بہت زیادہ پریشان ہیں جیسا کہ چھوٹے جو دکان دارے جنس کو پہلے ایک سو یونٹ کی وجہ سے پندرہ سو دو سو ہزار تین زار تک بل آتا تھا اب ان کو پندرہ سولہ ہزار تک بل ہے ہر بندہ بہت زیادہ پریشان ہے پہلے اتنے زیادہ ٹیکس آگئے اب انہیں سوپر ٹیکس ڈال دیا ہے ہمارا سراپا اتجاج ہے کہ خدا رہا اس ٹیکس سے ہماری جان چڑے جائے جتنے بھی مطلقہ ادارے ہیں ایکشل ہیں اللہ پاک ان کو جزا دے نامنظور 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 سوپر ٹیکس نامنظور بلکل جیسے آپ نے سنا گانداروں کا کہنا ہے کہ سوپر ٹیکس ہوں نامنظور کرتے ہیں اور وزیر اللہ پنجاب عابید افریدی تاجروں کے احتجاج کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ وزیر اللہ خیبر پکٹونخا محمود خان سے نامنظور تحصیل جیرمن دربند مانسہرہ دلبر خان کی ملاقات نامنظور جیرمن دلبر خان کی اپنے ساتھیوں سمیت پیٹی آئی میں بازابتہ شمولیت وزیر اللہ نے دلبر خان اور ساتھیوں کو پارٹی ٹوپی اور مفتلر پہنائے مانسہرہ سے ممبر صوبائی اسمبلی نوابزادہ فرید صلاح الدین اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے دریانسنا وزیر اللہ سے زیلہ شانگلہ سے سابق یوسی ناظم اور مسلمی قنون کے سرگرم رہنمہ شیر باچہ کی بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی پیٹی آئی میں بازابتہ شمولیت اختیار کی کہ الیکٹرک کی فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر شہریوں سے لوٹ مار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان نے بجلی بلز میں اضافی ٹیکس کو مسترد کر دیا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں ہم سے جو بل وصول کرتے ہیں وہ پورے فیول کے حساب سے کرتے ہیں فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر بھی بہت دبردہ سمسی طرح کبلا ہوتا ہے جو ان کے پاس دمجائش وجود ہے اپنے ریزرائی کی جس میں یہ آئیڈ کو فرمک مکا سکتے ہیں اس میں مکاتے نہیں ہیں اور جب پرائیس بڑھ جاتی ہے تو بڑی بھی پرائیس کے مطابق یہ نیپرا سے فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے پیسے مانتے ہیں اور چونکہ نیپرا، اومن اور کے الیکٹرک کا ایک شیطانی بسمتہ اتحان ہے تو ان کو یہ تمام ترمارات بھی جاتی ہے مکستان کی کمبر آف کامر سے بات نہیں کر سکتا اور کوئی نظام بزہ نہیں کر سکتا اپنی صداری کی حیثیت کیا ہے اس لیے بجلے کے بلوں میں یہ پیسے لگ کر آنا اور ناجائز ہی سے آنا لگا پیسے لگ کر آنا کوئی اس کا ایک جو ہے وہ لاتی سے سکتا ہٹنا کہ کیا آپ کو ٹیک سینے پہ اتراز ہے وہ کہتے ہیں ہم ٹیک دینا چاہتے ہیں یہ تجویز تو خداواری تھی کہ ہم پھر ٹیک دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں بلوں میں لگا کر آنے سے یہ پورا نظام تلپٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت سے آتی ہو رہی کراچی میں متحدہ عرب امارات کے کانسل جنرل بخت افیق الرومیتی کا انڈرس اسپتال کینسر وارڈ کا دورہ بہترین انتظامات پر سٹاف کو کراچے تحسین پیش کیا وزی جانتے ہیں ارشد محمود موغل کی اس ریپورٹ میں پاکستانی عوام کی ہر ممکن مدد جاری رکھی جائے گی یو اے ای کے کانسل جنرل بخت افیق الرومیتی کا انڈرس اسپتال کا دورہ ان کا کہنے تھا کہ انڈرس اسپتال کینسر میں مبترہ بچوں کا علاج کسی تاظرنامے سے کم نہیں ہے متحدہ عرب امارات کے کانسل جنرل بخت افیق الرومیتی نے انڈرس اسپتال کے کینسر وارڈ کا دورہ کیا ان کی جانب سے اسپتال کی انتظامیوں اور اسٹاف کے جذبے وہ سراہا اور کہا کہ نیک مشن میں مصروف عمل افراد دنیا و آخرت میں کامیابی کا پائز بنیں گے کانسل جنرل نے انڈرس اسپتال انتظامیوں کو اپنے برپور کابل کی یقین دہانی کروائی پشاور انڈسٹریل زون میں حکومت کی جانب سے پراپورٹی ٹیکس میں چھوٹ پر سنتکاروں کا اظہار تشکر پریس کانفرنس میں وزیر سہت اور خزانہ تھامور سلیم جگڑا نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں بیارو چیف پشاور اشتیار نور چمکنی کی اس ریپورٹ میں خیبر پوتنخواہ کے سنتکاروں کے لیے خیبر پوتنخواہ کی حکومت سے بڑی خبر انڈسٹریل زون میں حکومت کی جانب سے پراپورٹی ٹیکس میں چھوٹ پر سنتکاروں کا اظہار تشکر پشاور کے سنتکاروں کا کابینہ آرکان کے ہمراہ خصوصی پریس بریفنگ پریس بریفنگ میں وزیر سہت پخزانہ تھامور سلیم جگڑا وزیر برائے اعلیٰ تعلیم کاملان خان بنگش مشیر برائے ایک سائز خیلیک الرحمان اور مشیر برسنف حرفت عبدالکریم تونڈری نے شرکت کی پی ٹی آئی میں شمولت کرنے والے بیلور خاندان کے سنتکار غزن فران خان بیلور بھی پریس کارفن میں شریک تھے وزیر علم احمد خان سنتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنائے کمیٹی میں اے پی سمیت دیگر ڈپارٹمنن کے ساتھ حل کرے وزیر علم احمد خان کی ادہت پر کمیٹی نے راو مارسال کے لیے پراپورٹی ٹیکس بھی ماف کر دیا وزیر علم احمد خان نے سوبے میں کاروباری سرگرنوں کو فرق تینے کی راہ ہموار کی تیمور سبیم جگڑا کا کریتا پاکستان دیریکن صاحب نے سوبے اور افاق میں کرونک کے باوجود کاروباری طب کو صحت ریلیخ دیا اس کے ساتھ ساتھ عبدالکریم خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مذہبہ اسمال انڈسٹری میڈم انٹرپرائز کو بینک آف کیور کے ذریعے دو کروڑ تک کرزے فرہن کیے جارے سنتکاروں کے اصرار پر کمرشل کورس کا قیم بھی عمل ملا جا رہے ہیں حکوم میں معیشی سرگرمیاں دیشتگردی کے بعد کرونے سے زیادہ متاثر ہوئی ہے علیکو رمان کا کہنا تھا فائنانس بل دوہزار بائیس ترائیس میں انڈسٹری سٹیٹ پشاور میں کائم انسٹری یونٹس کے لیے حکومت نے پراپریٹی ٹیکس پر سو فیصد چھوٹ دے دی تیمون سلیم جاگڑا کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس چھوٹ سے سنتکاروں کو تیس سے پچاس ملین تک بچت ہوگی سنت ہماری معیشت کی ریٹ کی ہڈی ہے جو روزگار کے مواقع فارہم کرنے مددگار ثابت ہوتا ہے ٹیکس کے نظام کو آسان اور ساحل بنانے سمیت ٹیکس نیٹ کو بڑھنے کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں پچھلے تین سال سے ٹیکس کلیکشن تیس عرب سے پچھتر عرب روپے پر لے گئے ہیں تیمون سلیم جاگڑا کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ جہاں جہاں دوہرے ٹیکس وصول کیا جاتے ان کو کم کیا جائے کے پی ایزمیک اپنے ٹیکس خود ہی سے لگائے اور صوبہ حکومت ان کے لیے آسانیے پیدا کر لی سنتکار اور چمر کامرست ہمارا سال چلے تاکہ ان کی تحفظات اور مسائل کو بروقت حل کیا جا ساکے ان پریسیزم میں جل پولیس ٹیشن کا قائم بھی عمل میں لائے جائے گا سر گودہ میں انسپیکٹر جنرل پولیس نیشنل ہائی ویز اینٹ موٹروے پولیس خالد محمود کے ہدایت پر عمل درامت پرانے ٹائرز والی گاڑیوں کے موٹروے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ڈی ایس پی سید خورم عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حادثات کی بڑی وجہ ڈرائیورز کو اونگ آ جانا یا کمزور اور پرانے ٹائرز ہیں اس لئے موٹروے پولیس نے پرانے اور گو سیدھا ٹائرز والی گاڑیوں کا موٹروے پر داخلہ بند کر دیا ہے موٹروے پر چلنے والی گاڑیوں کو ہر ڈیر سو کلومیٹر بعد چند منٹ آرام کرنے کا مشورہ بھی دی گیا ہے یہاں اب تو ایک شارڈ بریک کا ہمارے ساتھ رکھیں ویلکم بے کمیشنر ڈیرہ غازی خان اسمان انور کا گلز سکول کی امارت پر قبضہ کے معاملے کا نوٹس مافیا کے سرگنہ مشتاق خوصہ کے خلاف مقدمہ درج سی ایو ایڈوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی کمیشنر کا بروقت کر روائی کی نہ کرنے پر سی ایو ایڈوکیشن پر حصار برہمی کہا کہ اگر محکمہ کی بروقت کر روائی ہو جاتی تو اس آجزہ اور طالبات سرکوں پر آنے میں مجبور نہ ہوتے کمیشنر کی ڈی پیو کو بھی قانونی کا روائی تیز کرنے کے ہدایت کمیشنر کو درخواست موصول ہوئی کہ قبضہ مافیا نے گلز ہیلیمنٹری سکول بلوک سیونٹین کی چار دیواری بیت الخلا اور دیگر تعمیرات گرا کر فنیچر کی توڑ پورٹ بھی کی ہے پاکستان میں جشن آزادی کی تیاریاں بام اروج پر وقتی عزیز سے محبت کا اپنا انداز کراچی کے رہائشی محمد یوسف پاکستان کا بڑا اعلان چودہ اگز کو چودہ بکروں کا صدقہ پاکستان کی عوام کو مصیبتوں سے دور رکھنے کے لیے دیا جائے گا جبکہ پچھتر پونٹ کا کیک بھی کٹا جائے گا محمد یوسف پاکستان کی پاکستانی کی کوہنو نیوز سے خصوصی گفتگو ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں محمد یوسف اور یوسف بھائی پاکستانی کے نام سے چودہ اگز کا صدقہ کر رہا ہوں چودہ بکروں کا اور پاکستانی مسائلے پاکستان کا اور اپنے بہن بھائی جتنے بھی ہیں سب پریشان ہیں اور ہر بندہ پریشان ہیں میرے پاس صرف ایک ہی حل ہے ایک ہی دعا ہے اور وہ ہے میرے رب کریم کی ذات جو میرا رب ہماری سکتیوں کو ماف کرے گا اور ہم اللہ تعالیٰ اس کے حضور مافی مانگتے ہیں آپ لوگ اس دعا خیر میں حصہ لیں گے کیونکہ وہ صدقہ پورے پاکستانی بائیس کروڑ عوام کا ہے اور صدقہ تاجروں کا ہے اور تمام پورے پاکستانی قوم کے لوگوں کا صدقہ اور اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کرے اور آپ کی آمد کا منتظر سب کا والا سب کی خیر پاکستان زندہ بات میرا گھر میری جنت میرا گھر پاکستان کوٹ راداکشن میں محرم الحرام جھوٹ اور سیکیورٹی پلان مکمل مرکزی جلوس کے حوالے سے فول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا گیا تحصیل کوٹ راداکشن میں گیارہ مقامات پر مجالس اور جلوس نکالے جائیں گے جن میں سے چار مقامات کو حساس کر رہا دیا گیا ہے جلوس روٹس اور مجالس پر سی سی ٹی وی کیمرے نسب کیے جائیں گے مرکزی جلوس دس محرم الحرام کو چیک پچپن سے کوٹ راداکشن سے برامت ہوگا نواہی گاؤں گینکے اور ہندال میں بھی زلجنہ برامت ہوگا جن کی سیکیورٹی کے لیے دو سو بیس پولیس افرانو اور ہلکار جولی سار انجام دیں گے جبکہ سو سے زائد سرکاری ملازمین اور ولنٹیئرز فرائز دیں گے شہر بھر کے اہم مقامات پر ناکابندی بھی کی جائے گی اور ایلیٹ فورس اور پولیس کے چاکو چوب اندستے شہر بھر میں گشت کریں گے پولیس ایس ایچو دو سو بیس پولیس اہلکار ولنٹیئرز جولیوز کی سیکیورٹی کے لیے فرائز سار انجام دیں گے پولیس لائنس میں مناسب تعداد میں ریزرو ہائی الیٹ رہیں گے جن کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر طلب کیا جائے سکے گا zzoo دے دکولائے ہی ا علاقے تھرہ کوم بھر کے فردین میں کیارہ جنسے گھیل 220 route تйگیر پر اندستے پر ے غیروں میں کیا گیا ہے پہجورٹی کے لئے اس کے لایے ر씩 سکوال ٹونٹی کو یہ کھیلی کھیلی منایا ہے اور لوگ ایکسرسائنے Îنڈلہ انشاءاللہہ فانس کے لوگ ایکسرسائنے ہم آنٹو پر پہل کریں گے ہم لوگ سکوال ٹونٹی کو یہ کھیلی کی zrobهم موسیقی 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 میں نے بل ادا کیا ہے اب تو خون کی گنجاش بھی نہیں ہے میں دے دوں دے دوں گا مر جنگوں میرے بچے جو ہے وہ ہو جائیں گے آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو کیا پیغام دینا ہے ہم نے ہمارے پاس ہمارے سار پہ تو جو بھی آ کے بیٹھا ہے ہمیں اس نے لوٹا ہے مارا ہے اور چلا گیا ہے پستہ تو ہمیں غریب ہی ہے ان کو کیا ہے وہ باہر چلے جائیں گے یا ایسیو میں بیٹھے رہیں گے بیٹھے تو ہم ہیں یہاں پر ملک جو ہمارا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں میں موچیں ہوں کا کام کرتا ہوں میرے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں اس حوال سے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا السلام علیکم پائجن یہ ہی ہماری اتضاء ہے کہ مربانی کر کے بل کم بھیجیں اور ہم غریب آدمی ہیں کہ ہم یہ نہیں روکیسٹ کر سکتے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں نواز پر اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں محرم الحرام کے حوالے سے کینٹ ویژن میں سیکیریٹی کے بہتر انتظامات ایس پی کینٹ آپریشنز ایسا سکھیرا کہتے ہیں امن و امان اور سیکیریٹی کے بیشے نظر سرچ آپریشنز اور سنیپ چیکنگ کا عمل جاری ہے اس وقت کوہینو نیوز کے چیف کرائم ریپورٹر وسیم سابر ایس پی کینٹ کے ہمارا موجود ہیں انہی سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں آجی بلکل میں اس وقت ایس پی کینٹ کے ہمارا سر آپ کی ڈیویزن میں بھی جو ہے وہ جس طرح سے سٹی ڈیویزن میں دن رات جو ہے وہ مجالیس جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی کے فول فروف جی انتظامات کیے گئے ہیں جو کینٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ کینٹ کے اندر کتنی مجالیس ہو رہی ہیں اور کتنی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈپیوٹ کی گئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کینٹ ڈیویزن کے اندر لاہور کے باقی ڈیویزن کی طرح جو ہمارے تقریباً اکتیس جو ہیں وہ ہمارے لیسنسی جلوس ہیں ایٹی نائن جو ہیں وہ روایتی جلوس ہیں غیر لیسنسی اس کے علاوہ تقریباً آٹھ سو اسی کے قریب ہماری جو ہیں مور دن ایٹ ہنڈریڈ وہ ہماری مجالس ہیں تو تمام مجالس کے اوپر اور تمام پروسیشنز کے اوپر ہماری بڑی پروپر فول پروف سیکیورٹی موجود ہے جو لیڈی نفری ہے اس کے علاوہ ہمارے کونسٹیبلز لے کے اوپر سباڈینیٹ تک تمام رہیسٹ ویل پرپیرڈ ہیں اور تھری لیئر سیکیورٹی ہم نے ہر اپنے جو ٹارگٹ ہے جو ہمارے ایریاز ہیں ان پر سپیسیفائیڈ ہم نے ڈیپلائی کی ہوئی ہے اور بڑے پروپر طریقے سے الحمدللہ ہمارا جو پیسپول ہے وہ پروسیشن اور یہ محرم چل رہا ہے اس پیس سب یہ بتا دیں کہ جو منتظمین ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ مطمین ہیں جو انہوں نے ساتھ ولنٹیر رکھے ہوتے ہیں ان کا بھی آیا کوئی ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور اتنے بڑے پروگرام کے اندر یہ کھڑے ہوئے ہیں جی بالکل جتنے بھی منتظمین ہیں مجالس کے پروسیشن کے ان تمام کے ساتھ ہماری تھانے لیول پہ سرکل لیول پہ میرے لیول پہ تمام سے میٹنگز ہوئی ہیں جو ہمارے گزشتہ کوئی ٹربل یا فلیش پوائنٹس تھے وہ سترہ کے قریب تھے جو انریزولڈ یشیوز تھے وہ ہم نے بڑے پیس فولی تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ان کو سٹل کیا ہے ان کے شورٹی بانڈز لیے ہیں اسی طرح یہ کہ جو والنٹیرز ہیں ان کی تمام لسٹ لی گئی ہیں ان کو ویریفائی کیا گیا ہے ان کی پراپر ٹریننگ کروائی گئی ہے اور ان کو بھی ہم نے اپنی سٹین سے آگمنٹ کر کے ان کو پراپر ڈپلائی کر رہے ہیں بہت شکریہ میرے ساتھ یہاں پر اس پی کینٹ ایسا سکھیرہ موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ بڑے پروگراموں میں جو ہے وہ تمام منتظمین جو ہے ان کے ساتھ بھی میٹنگ کر لی گئی ہے اور والنٹیرز کے اگر بات کی جائے تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تھانہ لیول پر بھی میٹنگیں کرنے کے بعد جو ہے ان کو پولیس کے ہمرا جو ہے وہ وہاں پر جامعہ تلاشی کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی جس طرح سے بڑے جلوس وسیم صاحب ریس پی کینٹ کے ہمرا موجود تھے وسیم بہت شکریہ آپ کا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں ابٹ آباد میں دو ماہ قبل مرمت ہونے والا شہرہ ریشم حویلیاں ایوپل بیٹھ گیا ٹریفک کی عام دورفت بند ہونے کے باعث مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے مزید جان لیتے ہیں عبید الرحمان سلمانی کی اس ریپورٹ میں ایوپل بیٹھ گیا سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے ٹریفک پلیس نے بند کر دی دو ماہ قبل مرمت کر کے دوبارہ کھولے جانے والے شہرہ ریشم پر واقع حویلیاں ایوپل ایک بار پھر بیٹھ گیا جس کی وجہ سے پل کو پلیس نے حادثے سے بچنے کے لیے بند کر دیا ایوپل دو ماہ قبل نیشنل ہائیوے اتھارٹی نے مکمل مرمت کر کے ٹریفک لی کھول دیا تھا جو کہ گزشتہ سال اسی موسم میں بیٹھ گیا تھا اور نو ماہ سے زائد عرصے تک ٹریفک لیے بند کیا گیا تھا جس پر عوام کو شدید مشکلات تھی اور پھلا دن ٹریفک میں پھنسے پھنسے گزر جاتا تھا ایوپل حویلیاں کی مرمت پر تقریبا تین کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی ناکس میٹریل کی وجہ سے دو ماہ بعد ہی یہ پل ایک بار پھر بیٹھ گیا سیلاب سے متاثر افراد کے لیے بہاولپور ختمین بوت چاک پر ہاتھوں میں بینرز اٹھائے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے مسیح جانتے ہیں بہاولپور سے اسامہ مغل کے اس ریپورٹ میں شمالی وزیرستان میں بادمنی کے خلاف احتجاج جاری اتمند زئی قوم کے مشرار میں پورا وزیرستان بند کرنے کا حکم دے لیا مسیح جانتے ہیں بنو سے فدا محمد خان کی اس ریپورٹ میں بنو ڈیویجن کی زلہ شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ اور امن و امان کی خراب صورتحال کے بعد شروع کیا گیا احتجاج انیس پہ روز میں داخل ہو گیا ہے مقامی ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق آج پورے وزیرستان میں شٹر ڈاؤن ہڈتال کی کال دی گئی ہے اور اتمنزائے وزیر کے مشرار نے تمام داخلی و خارجی راستے بند کرا دیے ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ صوبائی منسٹر اقبال وزیر کو صوبائی اسمبلی میں متنازہ بیان کی وجہ سے جرگے نے طلب کیا ہے اور جرگے کے سامنے حاضر نہ ہونے کی صورت میں انہیں بیس لاکھ جرمانہ اور ان کا گربی مسمار کیا جائے گا یاد رہے کہ مسکورہ ظلے میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں شدید اضافہ ہونے کے بعد یہاں کے عوام اور مشرار نے احتجاجی درنا شروع کر دیا تھا جو اب تک جاری کمیشنر بھاولپور نے نواب سر سادق آباسی ہسپتال میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتادہ کر دیا بسی جانتے ہیں فضل جاوید خان کیس ریپورٹ میں کمیشنر بھاپور ڈویجنر راجاجگین انہوں نے سر سادق محمد خانبازی آباسی ہسپتال بھاولپور میں پیلیکن کے پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا افتادہ آگیا اس موقع پر اجنے پولیس آفیسر بھاولپور سادقری ڈوگر ڈیپٹی کمیشنر بھاولپور فانالی کارٹی ہے ڈی جی پارکزن ڈھائی کارٹی پفیسر ڈاٹر نیاز محصول دیگر مطلقہ آفیسران نے بھی پودے لگائے کمیشنر بھاپور ڈویجنر نے اس موقع پر اظہارے خیال کرتے ہو بدایا کہ بھاپور ڈویجنر مونسون شجرکاری مہم کے توران چوتی لاکھ پودے لگائی جائیں گے اور اربن فارسٹیشن کے فروغ پر خصوصیت ہو جو دی جا رہی ہے انہوں نے مجید کہا کہ بھاپور شہن میں پینتی ہزار پودے بھاولنگر شہن میں پینتی ہزار پودے اور رہی میر خان میں پینتی ہزار پودے لگائی جائیں گے کمیشنر بھاپور ڈویجنر نے کہا کہ مونسون شجرکاری مہم کے توران میوہ کی جنگل کیم کیے جائیں گے جس سے اربن فارسٹیشن کو فروغ حاصل ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ دفاتر سکاری رازی حاصل ہو دیگر سکاری مقامات پر پودے لگائے جائے رہے ہیں کمیشنر بھاپور ڈویجنر نے کہا کہ اربن فارسٹیشن کے فروغ سے درجہ رائرز میں کمی آگئے ہیں ایر انڈیکس کمیار بہتر ہوگا یہ پولیس افیزر بھاپور سادق لیڈوگر نے مونسون شجرکاری مہم کے موقع پر تھانوں پولیس چوکیوں اور پولیس لینڈ میں پودے لگائے جائیں گے افیزر حرون تفیل نے ازارے خیال کرتے ہوگا کہ نواب سرسادق گھوندخان حباسی آستال میں کی ڈھائی کنار رازی میں میوہ کی جنگل کی طرز پر ایک ہزار پودے لگائے جا رہے ہیں جن میں ارجن پلیکن سوکچین پکین اور مطاز کے اور دیگر خوبصورت سدہ بھار پودے شامل ہیں کمیشہ باپ اٹھوڑنیز نے زیادہ کی مونسون شجرکاری مہم کے دوران سکاری افسران و سٹاف سیول سوسیٹی کے ممبران زیادہ 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 کوہینو نیوز سے فیل وقت ہے اتنا ہے مزید قبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں کوہینو نیوز